لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے سامنے اور سب سے پہلی خبر سب سے بڑی خبر حجاب کو لے کر کہہ سپریم کورٹ سے آ رہی ہے سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ رہی ہے حجاب کے معاملے پر کہ دو دن کے بعد یا دو دن کے اندر میں معاملے کی سماعت ہو سکتی ہے دو دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں سماعت متوقع ہے چونکہ آج جب سپریم کورٹ میں اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تب چیف جسٹس انوی رمنہ کی جانے سے کہا گیا کہ دو دن اور رک جائیے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں آج بازابطہ طور پر ایک بار پھر سے اس معاملے کو سماعت کے لئے اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ اس معاملے کو لسٹ کیا جائے اس کو لسٹ میں شامل کیا جائے تاکہ اس پر سماعت ہو سکے جس پر چیف جسٹس انوی رمنہ نے کہا کہ پلیز دو دن آپ رک جائیے دو دن کے بعد پھر اسے لسٹ میں ہم شامل کر لیں گے انہوں نے جو چیف جسٹس اف انڈیا کے جو ورڈ ہیں انہوں نے کہا جیسے ہی اپیل کی گئی کہ آج اس کو لسٹ میں شامل کر لیا جائے سینئر کانسل ہے من اکشی ارورا ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں آج یہ منشن کیا گیا اور یہ اپیل کی گئی جس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انوی رمنہ نے کہا کہ نو نو نوٹ ٹوڈے پلیز ویٹ پور ٹو ڈیز یعنی دو دنوں کے لیے اور انتظار کر لیجئے دو دن کے بعد سپریم کورٹ اس پورے معاملے پر سماعت کر سکتی ہے ایسی خبر ملنے یہ بتا دے آپ کو کہ سپریم کورٹ میں پہلے بھی اس معاملے پر ارضی داخل کر کے چیلنج کیا گیا تھا کرناٹک ہائی کورٹ کے افیسے کو تب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں اس پر فوری سماعت کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر فوری سماعت سے انکار کر دیا تھا لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آج پھر بہت آفتہ طور پر سپریم کورٹ میں سنیر کانسل منعکشی ارورا کی جانب سے اس مسئلے کو اٹھائے گیا جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جیسیس انوی رمنہ نے کہا کہ دو دن کے بعد اس معاملے کو اٹھائیے اس معاملے پر ہم سماعت کریں گے یعنی کہ دو دن کے بعد یعنی ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں سپریم کورٹ میں کرناٹک ہجاب معاملے کو لے کر کے جو ارسین داخل کی گئی ہے جو چیلنس کیے گئے ہیں اس پر سماعت ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ پندرہ مارچ کو کرناٹک ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اور فیصلہ یہ تھا کرناٹک ہائی کورٹ کا کہ تعلیمی اداروں میں ہجاب برقہ اور مسئلی لباس پر پاوندی لگا دی گئی تھی ہجاب پہننے والی طالبات کو بڑا جھٹکا لگا تھا اس پیسے سے جس کے بعد بڑی تعداد میں طالبات نے ایک سکول کالج جانا چھوڑ دیا تھا ان کالجز میں جہاں پر ہجاب کے بغیر انٹری نہیں مل لئی تھی یعنی یونی فارم کو ہائی کورٹ نے ترجیح دی تھی طالبات کے مذہبی آسادی اور مذہبی ریس کے پہننے کے اختیارات پر تو ہائی کورٹ کے پیسے کو بازہبتہ طور پر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر کوشش کی گئی کہ جل سے جل اس معاملے کی سماعت ہو سکے ارجنٹ ہیئرنگ کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی لیکن سپریم کورٹ نے اس پر انکار کر دیا کہ ہم اس معاملے پر ارجنٹ ہیئرنگ ہیں یعنی پوری طور پر سماعت نہیں کر سکتے اب چونکہ آج جب معاملے کیسے جب کئی کیسے اور چل رہے تھے اسی بیچ سینئر کانسل منعکشی ارورا نے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور یہ تمام ارضی گزار کی جانب سے یہ معاملہ سینئر کانسل کے جانب سے اٹھایا گیا جس پر چیف جسٹ انویر امنہ نے کہا کہ پلیس دو دن رک جائیے دو دن کے بعد ہم اس معاملے کو لسٹ کر لیں گے تو یعنی کہ دو دن کے بعد 29 تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پر سماعت دو دن کے بعد اس معاملے پر سماعت ہو سکتی ہے دو دن انتظار کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ دو دن اور انتظار کیجئے اس کے بعد اس معاملے کوئی سماعت کر سکتے ہیں آپ کو اداد ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ میں تین رکنی بینج نے بازابتہ طور پر اس پورے معاملے پر سماعت کی تھی کرناٹک میں ہجاب کا معاملہ شروع ہوا تھا جہاں کالج کے اندر ہجاب پہنی تعلوات کو جانے سے رکا گیا اور اس کے بعد کئی طالبات نے ہجاب پہنے بغیر اس پورے اور کالج جانے سے انکار کر دیا تجھت آیا ترین جو صورتحال ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ دو دن بعد یعنی انتظار کو ممکن ہے کہ سماعت کر لے لیکن کرناٹک ہائی کورٹ میں پندرہ مارچ کو فیصلہ آیا تھا اور فیصلہ یہ تھا کہ ہجاب لازمی حصہ نہیں ہے اسلام کا یہ بتایا گیا تھا کہا کہ وہ ریلیجیس ریلیجیس پارٹ نہیں ہے اسنشنیز ضروری پارٹ نہیں ہے اسلام میں یہ بتایا گیا تھا ہائی کورٹ کے جانب سے جو کمنٹ ریمارکت دیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یونی فارم کو ایک بازابتہ طور پر لازمیت کا درجہ حاصل ہے اور اس کے علاوہ ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ریاستی سرکار کے جانب سے جو فیصلے کے گئے ہیں وہ بھی جائز ہیں تو سرکار کو کلن چیٹ مل گئی تھی اور تعلیمی اہزاروں کو بھی کلن چیٹ مل گئی تھی لیکن ہجاب پہننے والی لڑکیوں کو تعلیبات کو کسی بھی طرح سے اس میں راحت کوئی نہیں ملے اس کے بعد بازابتہ طور پر ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد پورا معاملہ سپریم کورٹ کی طرف بڑھ گیا چونکہ عرصی گزار جن کو ہائی کورٹ سے جھٹکا لگا تھا وہ سپریم کورٹ کا رخ کرتے نصر آئے سپریم کورٹ میں مسلم تعلیبات کے ساتھ ساتھ ہے اولین لیا مسلم پرسنل لابورڈ ہو جمعیت علماء ہند ہو جمعیت علماء کرناٹک ہو ان کے جانے سے بھی بازابتہ طور پر عرصیان داخل کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ کرناٹک ہائی کورٹ میں جو تین جیسے تھے ریتو راج اوستی تھے جیسٹس کرشنا دکھشت تھے اور جیسٹس جی جی ایم کازی تھے ان تینوں نے مل کر کے مشترگہ طور پر اتفاق کرائے سے پیسہ دیا تھا کرناٹک میں کہ ہجاب اسلام کا ایشنشل پریکٹس کا حصہ نہیں ہے اس لیے یونی فرم پر اس کو ترجیح نہیں دی جا سکتی اب معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے اور سپریم کورٹ میں بازابتہ طور پر چیپ جیسٹس انویر امنہ نے کہا ہے کہ آپ دو دن کا انتظار کر لیجے اس کے بعد پھر ہم اس معاملے میں سماعت کریں گے اور دو دن کا مطلب یہ ہوا کہ اٹھائیس تک کے ابھی معاملہ عدالت میں چلتا رہے گا اور انتیس تاریخ کو ممکن ہے کہ پھر سے اس مسئلے کو اٹھایا جائے اور انتیس تاریخ کو اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ میں اپنے اندہانی کرائی ہے کہ دو دن تک انتظار کریں دو دن کے بعد پھر سے معاملہ سپریم کورٹ میں لسٹ کیا جا سکتا ہے لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے اور پھر اس پر سماعت ہو سکتی ہے